اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں کیا جاتا ہے اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں اگر پیٹ درد کی سمسیہ رہتی ہے جیسے کہ اگر کوئی بچہ ہے اس کے پیٹ میں درد کی سمسیہ رہتی ہے اور اگر اس کے پیٹ میں جیسے درد کی سمسیہ بنا ہے اور پیٹ درد کے ساتھ میں اگر بچے کو بکھار یعنی اگر بچے کو فیور کی بھی سمسیہ ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کیا کام کرتا جیسے اگر بچے کے جو پیٹ میں درد کی سمسیہ رہتی ہے بچوں میں اس پیٹ کے درد کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور اگر بچے کو بکھار اور جیسے کی بچوں میں اگر پیٹ درد کے ساتھ میں اگر بچے کو بکھار کی بھی سمسیہ ہے تو یہ پیٹ درد کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور جو بچے کو بکھار یعنی فیور رہتا ہے اسے بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور اس سیرپ کا یوچ کیا ہے بچوں میں بچوں میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے یا پھر کون کون سی سمسیہ رہتی ہے بچوں میں تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لئے دیا جاتا ہے یا پھر بچوں میں اور کون کون سی سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لئے دیا جاتا ہے اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے یہ سیرپ چھوٹے بچوں میں کیسے کلکولیٹ کر کے کیسے کتنا عمل کیسے کب دینا ہوتا ہے کتنے ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر کوئی بچہ ہے اس کے جوائنٹ میں پین ہو رہا ہو یا پھر اس کے بوڈی میں مسلس میں پین کی سمسیہ ہو رہا ہو تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرہ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرہ کا اپیوک بچوں میں جب بچوں کو بکھار یعنی جب بچوں کو فیور کی سمسیہ رہتا ہے تب ان کے سریر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرہ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سیرہ بکھار کو کم کرتا ہی ہے اور اگر بچے کے سریر میں کسی بھی کارٹ سے درد کی سمسیہ رہتا ہے تو یہ سیرہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے اور جیسے کی یا کوئی بچہ ہے اس کے دات میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ ہوتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرف داد درد کی سمسیہ میں بھی پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر بچوں کے کندھوں پہ کسی پرکار کا درد رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرف پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرف کا اپیوگ جب بچوں میں پیٹ درد کی سمسیہ رہتی ہے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی کارٹ سے اگر چھوٹے بچوں میں پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ بچوں کے جو پیٹ میں درد کی سمسیہ رہتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرف پلانے کے لئے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ چھوٹے بچوں میں اگر چھوٹے بچوں کے سیرف میں درد کی سمسیہ رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرف پلانے کے لئے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس سیرف کا اپیوک چھوٹے بچوں میں جیسے چھوٹے بچوں میں کیا ہوتا کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں کھیلنے کے کارڑ اگر ان کے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار کا چھوٹ لگ جاتا ہے یا پھر سریر میں جکھم کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو ان کی باڈی میں پین یعنی چھوٹے بچوں میں چھوٹ لگنے کے کارڑ یا پھر کسی بھی کارڑ سے اگر جو درد کی سمسیہ رہتا ہے تو اس درد کو یہ سیرپ ٹھیک کر دیتا ہے یعنی جو اس کے باڈی میں درد کی سمسیہ رہتا ہے اس سے یہ آرام دلا دیتا ہے جیسے کہ اس سیرپ پہ چھوٹے بچوں میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی آپ دے سکتے ہیں یا پھر کسی کارڑ وز سے اگر بچے کے پیٹ میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی دے سکتے ہیں یا پھر اس کے باڈی میں کسی بھی پرکار کا درد کی سمسیہ رہتا ہے تب ہی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پھلانے کے لئے دیے جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے سالٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ میں کیا کیا سالٹ پایا جاتا ہے جیسے کہ اس میں میفہمک ایسیڈ پیراسیٹا مال پایا جاتا ہے جیسے کہ میفہمک ایسیڈ جو ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی میں کہیں پر کسی بھی پرکار کا درد رہتا تو اسے ٹھیک کرتا ہے اور پیراسیٹا بخار کی سمجھے کو ٹھیک کرتا ہے سے دواج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ بچے کی استثیتی اس کی دکت اس کی پریسانی اور اس کے وڈی بیٹ اور اس کے عیج کے ایک اکارڈنگ اسی سیرپ کا ڈوج ندھارت کر کے دیے جاتا ہے اور جیسے کہ اگر بچہ ایک سال سے لے کے ڈھائی سال کے بیچ میں ہے تب ڈاکٹر کے دورہ دو سے لے کر ڈھائی ایمل پلانے کے لئے بتایا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر بچہ ڈھائی سال سے لے کے پانچ یا پھر چھ سال کا ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پانچ امل یا ساڑھے پانچ امل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی جو دوا کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر اپنے ایکسپیلینس کے انصار اس دوا کا ڈوج یعنی اس سیرپ کا جو ڈوج ہے وہ نردھائرت کر کے پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے ہم آپ کو اس سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سیرپ کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا جیسے کی اگر بچے کو یہ سیرپ اوبر ڈوج کی ماترہ میں دیں گے تو بچے کو کافی زیادہ نیت کی سمسیہ آ سکتی ہے بچے کو کافی زیادہ ایڈیٹیشن سا محسوس ہو سکتا ہے بچے کے باڈی میں ایچنگ سا محسوس ہو سکتا ہے بچے کو اور بھی بچے کے کافی زیادہ پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے بچے کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر بچے کو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ دکھے تو یہ سیرپ ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترند سمپرک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو اور کوئی دکھت اور کوئی پریسانی ہے تو اگر اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے جرور سمپرک کریں کبھی بھی کوئی بھی میڈسین کوئی بھی سیرپ آپ اپنے بچے کو اپنی مرجی سے نہ پلائیں